موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید آپ لوگوں کو اور فائنلی دیکھیں پھر ملاقات ہو گئی ایک ستارہ جو کہ 23 اپریل کو آیا تھا اور جس نے میری زندگی میں تک بھونچال پیدا کر دیا مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اس میں سے نکلی ہوں اور میں پھر بھی آپ سے ملاقات کے لیے اللہ نے مجھے پھر موقع دیا مجھے لگتا نہیں تھا اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں آپ لوگ تو میری فیملی بن چکے ہیں میری لائف لائن بن چکے ہیں پہلی بار میں نے رب سے چاہا کہ اب میری بس کر دیں اب مجھے لے جائیں اپنے پاس میں نے کبھی شاید اپنے موں سے اسی بات کبھی نہیں کی تھی میں اس بھونچال سے اتنا گھبر آ گئی تو جب میں آپ کے ساتھ باتیں ہی کرتی ہو تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے اور پتا نہیں خیر اور میں یہ بھی نہیں سوچتی کہ وہ ہوگا لیکن سچ مچ وہ ہوا میرے ساتھ خیر آپ لوگوں کی شاید دعائیں ہیں کہ پھر ملاقات کا چانس مل جاتا ہے تو سب سے پہلے نئے جوائن کرنے والوں کو میرا سلام بہت میرا عقیدت بھرا سلام میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے ایک سیگمنٹ جو میں مس کر رہی ہوں پچھلے تین ہفتوں سے آپ کو پتا ہے لیکن آپ میرے حالات نہیں جانتے یہ انہی حالات کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہی ہوں وہ سرپ یہ بیسک مجھے امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو کہ میں آپ کو شاید اس وقت میرے پاس یہ رات کے یہ جو ٹائم ہے نا یہ رات کے دو بجے ہیں یہ دن کے دو نہیں بجے ہیں یہ رات کے دو بجے ہیں کیونکہ آپ یقین کرو کہ جب میں صبح اٹھی ہوں مجھے ایک جگہ پہ دو شو ریکارڈ کرانے تھے آپ کو پھر سے نظر آئے گا جیسے میں یا تو آپ دسکلوز کری دوں دو شو میں نے کرنے تھے ایک ٹی وی چینل کے لیے دو وارڈروبز بھاگنا پولیٹیشنز کا اس میں انٹرویو کرنا وہ اتنا مشکل میرے سر کے اوپر ایک پریشر تھا میں گیارہ بجے رات کے گھر واپس پہنچی ہوں اسی وارڈروب میں اور حالانکہ یہ وارڈروبیں ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کرے آپ کو یاد نہ آئے تو اس وقت یہ رات کا ٹائم ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو لیکن کیونکہ انفرمیشن میں پس آگے ٹائم نہیں تھا انفرمیشن جانی آپ کے پاس ضروری تھی یہ ہے میری آپ لوگوں سے محبت لیکن وہ جو اس محبت کے سلے میں جو آپ لوگ دعا دیتے ہیں شاید میری زندگی کی بیٹری چلی اس کے اوپر رہی ہے یہ جو سکرین پہ نمبر ہے 0302 444771 اس نمبر کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے جو کہ جس پہ میں رسپونسبل ہوں اللہ تعالی نے محدود سا علم مجھے دیا ہے اس چار علم سے میں آپ کی مدد کرتی ہوں جب آپ مجھ سے ملتے ہیں وان آور ریڈنگ سیشن آپ کا ہوتا ہے میرے ساتھ ملتی ہی میں بہت کم لوگوں سے ہوں اپنے انپریڈکٹبل زندگی کی وجہ سے جو ہے اور میں سب سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہی ہوں جو میرے ٹیلی فون کے کلائنٹس سفر کر رہے ہیں جو میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے میرا انتظار میں یقین کرے میرے بس میں نہیں تھا میرے پہ خود بم پھاڑا گیا کہ جی کل سے ہی ریکارڈنگ ہے ایک دن میں دو دو شوٹس ہیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ہورسکوپ ریکارڈ کرنے کے لیے رات کے دو بجے میں مجھ صبح میں پھر اٹھوں گی ایلیون او کلوک سے میری زندگی پھر اسی طرح چارج ہو جائے گی اور آپ تک آنا بہت ضروری تھا اس لیے یہ سنا اس لیے رہی ہوں کہ آپ دعاوں میں خاص طور پر مجھے یاد رکھے گا جو نیا پروگرام میں کرنے جا رہی ہوں اللہ پاک اس میں برکت ڈالے اس کی اس کے لیے بھی دعا کیجئے گا آپ لوگوں کو جلدی سکرین پہ جیسے آپ لوگ مذاکرات دیکھا کرتے تھے نمان اجاز کے ساتھ اور آپ لوگوں نے بہت پذیر آئی کی اس پروگرام کی دو ڈھائی سال ہم نے پروگرام کی ان میں سے امان اللہ صاحب دنیا سے جا چکے ہیں اسی طرح کا پروگرام ابھی پھر نمان اجاز کے ساتھ ہی ہم کر رہے ہیں میرا وہی رول ہوگا جو مہمان ہے ان کے ستاروں کا حال بتانا اور جو ہے آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھئے گا لیکن میرے لئے دعا بھی کیجئے گا کہ شاید میرے میں اتنی انرجی ابھی ہے کے نہیں ہے کہ میں پھر سے اس طاقت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چل سکوں اپنا بہت خیال رکھے گا اور بقاعدہ اپنا سٹارٹ کریں گے ستاروں کا حال یاد رکھیے ایک لائن ستاروں کے حال سے پہلے یہ غیب کا علم نہیں ہے صرف اندازے ہیں انسانی اندازے جن میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ پلیز میری ہر بار لائن ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی چیز مجھے یا آپ کو شرک کے زمرے میں نہ لے کے جائے اس دنیاوی فائدے یا دنیاوی راحت کے لیے نہ میں اپنی آخرت آقبت خراب کرنا چاہتی ہو نہ میں آپ کی بھی اتنی ہی ویل ویشئر ہوں اب ہم چلتے ہیں اپنے ستاروں سے باتیں کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جس ستارے کی باری ہے لیو یعنی کے برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے جن کا نام اردو میں ایم سے اردو میں میم سے اور انگلش میں ایم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں یعنی گائٹ لائن لے سکتے ہیں اور جو ہے یہ ہفتہ ہے جو ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم شروع کر رہے ہیں فورٹینٹھ آف جون سے شروع کر رہے ہیں اور ٹوینٹیتھ آف جون پہ اس کو ہم انڈ کرنے جا رہے ہیں تو جی یہ اس ہفتے کی صورتحال لیوز آپ کے لیے کیا کہتی ہے پہلے تو ہم آتے ہیں دنوں کی کہانی کے اوپر حیرت ہے آج تو ما شاہ اللہ ابھی تک سارے ستارے مجھے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ شاید میں نے اتنا آپ لوگوں کو ڈرائیا ہے اور لیوز آپ کے اندر تک بڑی پوزیٹیو انرجی آنے والی ہے ایک تندی ایک تیزی لگے گا زندگی کی کمانڈ اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے میرا رب ایسا ہی کرے جیسا یہاں پہ مجھے انڈکیشن ہو رہی ہے فورٹینٹھ جون سے لے کے ٹوینٹیتھ آف جون تک الحمدللہ سارے دن ہی آپ کے لیے سپورٹیو نظر آ رہے ہیں ریلیکسنگ بھی نظر آ رہے ہیں فل آف انرجی نظر آ رہے ہیں سیونٹینتھ اور ایٹینتھ جون کو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے یہاں پہ مالی ہاؤس میں بھی فائدہ دیتی بھی نظر آ رہی ہے خانہ مال میں بھی بلسنگ دیتی بھی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کے پوزیشن آپ کے ستارے کی بنی ہوئی ہے نائنٹینتھ اینڈ ٹوینٹیتھ کو اگر کہیں بھی ٹریول کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی آپ انشاءاللہ بڑے ریلیکس ہو کہ اپنا سفر اپنا ٹریول پلان کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے جو لف ہاؤس میں ذرا ہوشی آ رہیے گا بچوں کے معاملات میں بھی لیو ذرا ہوشی آ رہیے گا اسی طرح یہ جو مزاج میں تندی آ رہی ہے تیزی آ رہی ہے ایک اگرسف نس آ رہی ہے صرف اس کا خیال رکھے گا یہ کہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے حسن کو یا آپ کی کاروباری زندگی میں کہیں چھو چھوٹے رکھنے نہ ڈالے تو یہ پلیز ضرور کیجئے گا کیونکہ سم ٹائم انسان بڑا آور کانفیڈنٹ ہوتا ہے انرجی بڑی چارج ہوتی ہے تو وہ ذرا وہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے اس چیز کا بہت زیادہ پیسوں کا آپ پہ اس وقت کرم رہے گا انشاءاللہ فانینچل حالات میں آپ کی خاصی سیچویشن جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے تو اس میں آپ لیکن جون کا مہینہ خرچے کروا رہا ہے یہ آپ کو ذرا یہاں پہ ایک سٹیٹیجی پلان کرنی پڑے گی لیوز کیونکہ جون کے مہینے میں مجھے آپ کے اخراجات کی ٹینچن بھی نظر آ رہی ہے آپ کے اوپر فانینچل پریشر بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ یہاں پہ بہت اچھی ہے دوستیوں میں آپ کی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی ایک دنیاوی خواہشات میں آپ کے ستارے آپ کے لئے سپورٹیو ہو رہے ہیں دوستوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہونا اچھا لگے گا دوستوں کے ساتھ تعلق رہنا اچھا لگے گا وہاں پہ ستارہ آپ کے لئے سپورٹیو ہے تو وہاں پہ جو ہے ستارے کی سپورٹ اچھی آپ کے لئے نظر آتی ہے وہاں پہ خوش باش رہی ہے اور جو ہے اس وقت زندگی کو انجوئے کیجئے گا کیونکہ الحمدللہ ستارے کی بلسنگ اچھی چل رہی ہے وہاں پہ اور باقی یہ ہفتہ سیس ہے صرف جو بھی خواہشات ہیں ان کا سفر جاری رکھئے گا اگر کہیں اتنے اتنے سے ہم سارے ہیں یاد رکھیں بائے 23 جون یا اس سے پہلے رب کی ایک کن کہون ہے اور آپ کی خواہش نے ٹھک سے پورے ہو جانا ہے کوشش آپ نے نہیں چھوڑنی دوستوں کے ساتھ بھی نعمت ہیں دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنے کی سٹیٹیجی بنائیں تو اس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے بڑا خوبصورت رشتہ ہے زندگی کا کیونکہ بل لوس ہوتا ہے اس میں نہ کوئی غرص شامل ہے نہ یہ شامل ہے کہنے وڈے ہو کے میری خدمت کرنی ہے کہ میں ہون دیتے انویسٹمنٹ کرنا ان میں تو لالچی نہیں ہوتا وہ لوگ قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں دوست پیارے ملتے ہیں تو اس وقت آپ پہ ستارہ مہربان ہوا ہے لیوز دوست بنائیے دوستوں کی قدر کیجئے دوستوں کے ساتھ وقت کو گزاریے تاکہ آپ بھی اس نعمت کو انجوئی کر سکیں یہ تھا ہمارے لیوز کا حال اب ہم جلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جس ستارے کی باری ہے وہ ہے ورگو یعنی برج سنبلہ اور جنہیں نہیں پتا ان کا ستارہ کیا ہے جن کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے کی بلیسنگ سے اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے لیے ورگوز 14 آف جون سے 20 آف جون تک کا اور آپ کا یہ ہفتہ سب سے پہلے تو آپ کو ہم نے بہت ڈرائیا اپنے دوستوں کو بچائیے اپنے دوستوں کے لیے احتیاط کیجئے اور اس ہفتے میں کیونکہ جو ستارے کی پوزیشن ہے تھوڑا سا آپ کے دماغ کے اندر تیزی تو لائے گی لیکن وہ تیزی سم ٹائم نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا دماغ کو ذرا سلو کرنے کے لیے میں تو آپ سے کہوں گی کہ لہال کا ورد پڑیے گا اب جو بھی ویکل آپ ڈرائیو کرتے ہیں وہ گاڑی ہے جو بھی سواری آپ کی ہے اس کو ذرا آہستہ چلائیے گا تاکہ آپ سیف رہ سکیں آپ کی سیفٹی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو ہے جان ہے تو جہان ہے آپ کے لیے چیزوں سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے ایسی ہی لگے گا لوگ آپ سے آپ کے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں آپ کے مزاج میں تھوڑا پینک آ سکتا ہے ایریٹیشن آ سکتی ہے جب تک 23 جون ورگوس میں ہی گزر جاتی تھوڑا بہت صدقہ دیتے رہیے گا تاکہ پینک سے دماغی الجھاؤ سے ذہنی تناؤ سے آپ بچا سکیں اپنے آپ کو چودہ پندرہ اور سولہ کچھ ایسی ہی تاریخیں ہیں جن میں اپنا صدقہ ضرور دے دیجئے گا سترہ اور اٹھارہ جون سے پھر آپ ایک سیف زون میں انٹر ہوتے ہیں انیس اور بیس تک کوئی مالی فائدہ بھی قسمت آپ کو دیتی ہے تو یہ تو ہے اس ہفتے کی میجر کہانی رشتہ داریاں گھر والے ان کے ساتھ تعلقات ذرا محتاط رہ کے چلائیے گا تاکہ تعلق میں جو ہے خرابی آپ کے رشتوں کو ڈسٹروئی نہ کر سکے اس کے علاوہ ہیلتھ کا زیادہ اس پہ لوڈ نہ ڈالیے گا بلکہ اس کی کیر کیجئے گا جتنی کیر کریں گے آنے والے وقت میں آپ صحت کی قولیٹی کو انجوئی کر سکیں گے اسی طرح کام کا پریشر آپ کو ذرا سا بیلنس کرنا پڑے گا ورنہ کام کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے دوسرا ورگوز اپنے کلیکس کے ساتھ ذرا محتاط رہیے گا دوسری آپ کی احتیاط کہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کی معاملات آتے ہیں آپ کے ریلیشنشپ آپ کے ماں تحت یعنی گھریلو سٹاف ہو گیا تو ذرا ویجلنٹ رہیے گا ان کے اوپر یہ معاملات کہیں کہیں آپ کو پینک میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پھر ایک طرف سے سکون ملتا ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے اس میں سکون کی انڈکیشن نظر آ رہی ہے اپنے پارٹنر کی سٹرینٹ اپنے پارٹنر کا کمفرٹ آپ کو جو ہے تبانائی دے گا آپ کے سوشل ریلیشنز آپ کو ایک انرجی دیں گے آپ کے کاروباری ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے مطابق چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز کمپنسیٹ ہو جاتی ہے آپ کی سب سے اچھی چیز کریئر میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ میرا کریئر ایک برائٹ سائٹ پہ جا رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جون میں ذرا ہینڈلنگ ڈیفکلٹ رہے گی ورگوز کوئی اگر نئے پروجیکس ہیں نئے وینچرز ہیں تو جون میں ذرا سا آپ کو اس کو کور کرنا ہے جون میں تھوڑا سا آپ کو ان کو سنبھل کے چلانا ہے اور بائی اینڈ آف جون انشاءاللہ آپ چیزوں کو آپ کی گرپ مضبوط ہو جائے گی نئی اپرچونٹیز ملیں گی کام کرنے کی نئے راستے کھلیں گے کام کرنے کے تو یہاں پہ بھی جو ہے ستارے کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کے لیے بڑی ایک پلیزنٹ ہو رہی ہے تو اس کو انجوائی کیجئے اپنے کاروباری ریلیشنز کو صرف ایک ہی جگہ پہ میں نے آپ کو اس کو ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا کیونکہ آج جو میری حالت ہے میں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکوں گی کہ جس چیز سے میں نے بچنے کو کہا ہے اس کی احتیاط کیجئے گا دروت شریف پینک کو ختم کرتا ہے اسی طرح لحول کا ورد جو ہے پینک کو ختم کرتا ہے آوزو باللہ منشید وان الرجیم پڑھ کے لحول والا قوتہ اللہ باللہ پڑھئے یا پورا پڑھئے لحول والا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم 313 ٹائمز پڑھ کے اول و آخر دروت شریف ہمارا ایمان ہے کہ دعا آسمان تک نہیں جاتی یہ ضرور کیجئے گا اس سے آپ کے دماغ کو اس میں ذرا سا ٹھہرا ہوتا جائے گا یہ فائٹ ہمیں اپنے دماغ کے ساتھ ورگوز 23 جون تک رکھنی ہے تو یہ تھا میرے پیارے ورگوز کا حال اپنا بہت خیال رکھے گا آپ ہمیں بہت پیارے ہیں کیونکہ بڑے وائز ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں تھوڑی بہت زندگی کی یہ جو نمک شرینی یہی زندگی کا حسن ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جس ستارے کی باری ہے لبرا یعنی کے برج میزان کے جو لوگ ہیں اور جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے جن کا نام انگلیش میں آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے اردو میں رے تے تویں سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنی گائٹ لائن لے سکتے ہیں جی لبرا یہ ہفتہ ہمارا ہے فورٹینٹ آف جون سے شروع ہوکے ٹوینٹیت آف جون پہ ہم انڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لبرا یہ تاریخیں آپ کے لیے کیا میسج انسٹور رکھتی ہیں کہ کیسے ہفتہ شروع ہوتا ہے تھوڑا سا ہفتہ سلو شروع ہو رہا ہے سارے دنی اس میں آپ کے ذرا سے سلو ہیں ذرا سے سلو ہیں زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ابھی تو آپ کو رہائی ملی ہے جس نے آپ کے کریئر ہاؤس کو سلو کیا ہوا تھا آپ کے کریئر ہاؤس میں ڈفیکلٹیز ایک پلانٹ نے ڈالی ہوئی تھی ٹوینٹی تھرڈ اپریل سے شروع ہوا تھا گیارہ جون کو اس نے آپ کی جان چھوڑ دیئے تو اس سے تو آپ کو نجات ملی ہے تو الحمدللہ آپ کا کریئر ہاؤس آزاد ہو گیا ہے کچھ چیزیں اب آپ سے مینج ہونی شروع ہو جائیں گی اب آپ سے سنبھلنی شروع ہو جائیں گی اچھا جی فورٹینھ ففٹینھ سکسٹینھ سیونٹینھ این ایٹینھ ان تاریخوں میں اپنا صدقہ ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہے تھوڑا سا کبھی سلو کبھی فیسٹ تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو اس میں آپ نے کیونکہ اب آپ کی اتنی تو پیچھے ٹریننگ وقت میں کر ہی دی ہے انیس اور بیس کے بعد جو بلکہ انیس سے شروع ہونے والی جو تاریخیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ دو ہفتے آپ جو ہے سیف زون میں آپ کا ٹریول رہے گا تو ان پانچ تاریخوں میں اپنا صدقہ ضرور دے دیجئے گا سسرالی رشتہ داریاں خاندانی رشتہ داریاں ایک چپ سو سکھ والی کہانی ہے اندرونے ملک کہیں بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے لبرا اپنے صدقہ دے کے کرنا ہے دفتری معاملات میں آپ نے کیئر فل رہنا ہے وہاں پہ تاکہ اگر آپ کہیں شہر بدلنا چاہتے ہیں تو میری بات مان لیجئے گا کہ ابھی تھوڑا سا اس کو پینڈنگ کر دیجئے گا اس خواہش کو کیونکہ یا تو ابھی مشکلات آئیں گی سیٹل ہونے میں یا ہجرت کرنے میں تو اگر تھوڑا سا اس کو پینڈنگ کر دیں گے تو یہ برا وقت نکل جائے گا یہ میکسیمم تھری ٹو فور منٹس مور ہے اس میں اب ہم جلتے ہیں لیو ہاؤس بھی ٹھیک ہے چھوٹی موٹی سی فرکشنز کے ساتھ کوئی بریک اپ کی خبر نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے مزا نہیں آرہا زندگی کا لیکن بریک اپ کی خبر اٹلیس نہیں ہے ایسی طرح بچوں کے معاملات میں بھی ذرا ویجلنٹ رہیے گا نظر رکھئے گا جوب ایریا میں اللہ کوئی بلیسنگ کرتے ہو آپ کو کوئی اللہ کی بلیسنگ آ سکتی ہے آپ کے جوب ایریا میں انشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ ستارہ آپ کا خاصہ سٹرونگ ہے آپ کے جوب ہاؤس کے اندر آپ کے ہیلتھ ایریا میں لیکن جہاں اچھی صحت کی انڈکیشن ہو رہی ہے وہی آپ کو لگے گا کہ میں جلدی کہیں وزن آپ پوٹان نہ کر جائیں تو اس کے لئے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی آپ ویٹ پوٹان کر سکتے ہیں وہاں پہ محتاط رہیے گا بہت زیادہ اچھی صحت اتملازمین کا سکھ اپنے کو ورکرز کا تعاون اچھی جوب آپرچونٹی یا ایگزسٹنگ جوب میں خوشخبری انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا یہاں پہ ضرور اس کے بعد جی ماشاءاللہ جو لبرا سٹوڈنٹس ہیں جہاں ستارے بہت سارے اچھے ہیں وہاں ذرا سا فوکس کو قائم رکھنے میں ڈیفکلٹی آ سکتی لگے گا فوکس نہیں قائم رہ پا رہا میں جو چیز چاہ رہا ہوں میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا یا میں اس کو مینج نہیں کر پا رہا تو تھوڑا سی محنت کرنی پڑے گی یا جو بھی آپ نے اس وقت تحریری کام کرنا ہوگا ڈاکیومنٹ ریلیٹڈ تو بہت کیر فل ہو کے کیجئے گا کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ حالات ہیں تحریری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کوئی ویزا فارم بھرتے ہوئے کوئی پیپر حل کرتے ہوئے کوئی تحریری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے کریئر کو ذرا سا پیچھے لے جا سکتی ہیں اس میں ریورس گئر لگا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کانشس رہے تو انشاءاللہ وہ تحریری غلطیاں آپ نہیں کرو گے اوورسیز ٹریول کرنا پڑتا ہے چھوٹی زیادہ نہیں بڑی ہچس نہیں ہے اگر تو پینڈنگ کر سکتے ہیں بیرون ملک سفر تو 23 جون کے بعد کیجئے گا تاکہ آپ ایک فری زون میں ایک سیف زون میں اپنے ٹریول کو انجوئی کر سکیں اور اگر کسی کام کو حل کروانا ہے کوئی مقدمہ ہے کوئی ایسی چیز ہے تو کوشش کیجئے گا کہ وہ کام بھی کوشش کریں کہ بائی 23 جون اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ وہاں سے آپ کو کلین چٹ مل جائے آپ کسی کام میں لمبے نہ پھسیں آپ کو خواری نہ ہو دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑیں تو یہ دھیان رکھے گا لبرا دوسرا جو ہے اس وقت ماشاءاللہ کیریئر ہاؤس ازاد ہو گیا ہے اب آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ نے اس کی محنت کرنی ہے کیونکہ آپ کا ٹارگٹ اچیف کرانے میں ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوستوں کا تعاون بھی مل سکتا ہے دوست آپ کے ساتھ اس وقت بازو بن سکتے ہیں آپ کے تو اگر ایسا ہے تو دوستوں کی مدد لیجئے تاکہ آپ اپنے ٹارگٹ اپنے ٹاسک کو پورا کریں جو بھی آپ سپنا لے کے کوشش میں لگے ہوئے ہو تو انشاءاللہ یہ ستارہ آپ کا ٹاسک پورا بغیر کرائے لبرا نہیں جائے گا صرف لبرا جو سٹوڈنٹس ہیں اس وقت اگر پیپر دینا ہے کوئی اہم چیز حل کرنی ہے تو یا تو 23 جون کے بعد کیجئے یا پھر اپنا فوکس جو ہے نا وہ آپ کا اپنے کام پہ ہونا چاہیے ایک دفعہ ری چیک کر لیجئے اس کو پھر تھرڈ ٹائم بھی ری چیک کر لیجئے تاکہ کوئی غلطی کا امکان یا گنجائش نہ رہے تو یہ تھا جی ہمارے لبرا کا اس ہفتے کا حال اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جس ستارے کی باری ہے سکورپیو یعنی کے برج اکرب اردو میں جن کے نام نون سے انگلش میں جن کے نام اینڈ سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں مستفید ہو سکتے ہیں سکورپینز یہ ہفتہ ہے 14 آف جون سے 20 آف جون تک کا یہ ہفتہ ہے اور جو بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کو بھی رہائی ملیے آپ کا حکمران ستارہ ایک کرائسس سے نکلا ہے آپ کو بھی مبارک ہوئی رہائی انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایک بوجھ سر سے اللہ پاک نے آپ کے اتار دیا ہے ایک چھوٹی سی ایک آزمائش کا فیض آیا تھا now you are out of it اب ہم چلتے ہیں جی اپنے ہفتے کے حال کے اوپر کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 14, 15 اور 16 جون میں ہو سکتا ہے کہ جس کاروباری کام کی کوئی ایسا کام جو آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کوشش کر رہے تھے وہ پورا ہونے کا امکان موجود ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے کوئی کام یہاں پہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر یہ پھس گیا نہیں حل ہوا ان ڈیٹس تک تو پھر یہ 20 تاریخ جون کی گزار کے حل ہوگا تو اس پہ آپ نے چار دن جو آئیں گے ڈپریشن نہیں لینا وہ 17, 18, 19 اور 20 کے دن ہو سکتے ہیں یا تو چارج ہو جائیے کوشش کیجئے 12 جون سے لے کے 16 جون تک آپ کے کام کو حل ہونا چاہیے اور اگر سکاپینز نہیں ہوا تو پھر 20 جون گزار کے ہوگا تو 17, 18, 19 اور 20 کی تاریخوں میں میرے پیارے سکاپینز آپ نے اپنا کوئی بھی چیز صدقہ کر دیجئے گا خانہ مال میں ستاروں کی موجود کی بتاتی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے کہیں سے کوئی ریکاوری ہو سکتی ہے کہیں سے کوئی پیسہ آنے کی خبر ہو سکتا اس میں بھی ہچز آ رہی ہوں لیکن ملے گا ضرور آپ لوگوں کو کوشش کرتے رہے کوئی چیز بکھنے کی ریلیکسیشن جو ہے وہ آپ کو ایزی کر سکتی آپ کے مالی معاملات میں لیکن آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ جو بھی کوئی مالی لین دین ہوگا اس کو ریٹن ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ یاد رکھے گا کہ جتنا اس کو ریٹن کرو گے اتنا آپ کی اس میں آفیت رہے گی تو ریٹن ضرور اس کام کو کیجئے گا اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں جہاں پہ ستارے کی موجودگی آپ کے اب آتے ہیں ہوم لینڈ کے اندر الحمدللہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہر جگہ ہوتی ہے لیکن کوئی بڑی خرابی نظر نہیں آتی ہے اگر آپ دانشمندی سے اپنے اسی سبرے یوب مثال دی جاتی ہے چلتے رہو گے تو یہ آپ کو تکلیف آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں پیدا کرے گی انشاءاللہ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو سمجھداری سے دانشمندی سے اپنے رشتوں کو اس وقت چلانا ہے کچھ عرصہ اور جو اس کوپینز اگر گھر بنا رہے ہو یا گھر بدلنا چاہتے ہو اگر لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ریکاورٹ ہے تو وہ بھی ٹیمپریری ہے آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی یہ والا سال اس سال کے آخری تین مہینے بڑے مبارک ہیں سکوپینز آپ لوگوں کے لیے جس بھی خواہش کی کوشش آپ کر رہے ہیں اگر اکٹوبر سے پہلے پوری نہیں ہوتی کوشش نہیں چھوڑنی اکٹوبر نویمبر ڈیسیمبر آپ کی خواہش کو پورا کرا کے جائیں گے یہ قدرت کا آپ سے وعدہ ہے یہ میں نہیں کر رہی یہ آپ کی اپنی ڈیسٹینی آپ کو فائدہ دے رہی ہے اس وقت جو ستارہ پیارا ہے بچوں والے ہاؤس میں ہو سکتا ہے جو سکوپینز بچوں کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے مالا مال کر دیں پھر رومینس کی خوشی یعنی کوئی رومینس کلک ہو سکتا ہے یا بہت وہ کہہ دو کہ عشق ہونے کے امکانات موجود ہیں کسی کے ساتھ بھی تو یہ بھی ستارہ آپ کے لئے یہاں پہ بھی بہت موافق ہے عشق کے معاملات میں بھی آپ کی ستارہ فیور میں چل رہا ہے تو صرف اگر ہمیں احتیاط کرنی ہے سکوپینز تو وہ ہیں آپ کے مالی معاملات اس میں ذرا سا آپ نے جو بھی لیندین کرنا ہے اس کو ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے یہ تو قرآن میں بھی آگیا ہے کہ سب سے لمبی آیات ہی اس کے اوپر ہیں کہ لیندین کو تحریر کر لیا کریں اگر کسی کو کرز دے رہے ہیں لے رہے ہیں یا آپ کو ریکاوری ہے کہیں سے ایڈوانس لے رہے ہیں تو اس کو ضرور اس کو ڈاکیمنٹ کو ریٹن کر لیا کریں تو یہ تھا جس کوپینز آپ کے اس ہفتے کا حال اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ہمارے اگلے چار ستارے اس کے بعد کریں گے موسیقی 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 موسیقی